اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی تحمور نے اپنے بیٹے شیخ عمر کو ماروائی النہر میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود ایک لاکھ سوار فوج کے ساتھ دریائے جیوں خون کے خوشک راستے سے بہرہ آبسکون کی طرف روان ہو گیا دریائے جہون نے اپنا راستہ بدل لیا تھا اور اب مغرب کی وجہ مشرق کی جانب پہنے لگا تھا جو ایک طرح سے تحمور کے لیے خدا کی خاص سنایت تھی ورنہ اس کا آدھا ملک بنجر رہ جاتا تحمور اور اس کی سپاہی معمول کے مطابق تیز رفتاری سے سفر کر رہے تھے اور سمندر کے پاس پہنچ کر وہ مغرب کی طرف مڑ گئے اور تب ہی اچانک ایک اور عظیم دریائے ان کے سامنے نمودان ہو گیا تحمور نے اپنے سپاہیوں سمیت دریائے سے گزرنا چاہا مگر جد ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ اگر وہ پانی میں اتریں تو پانی کے تیز بہاؤ کا سامنا نہیں کر سکیں گے اور دریائے کا پانی انہیں بہا کر لے جائے گا دریائے کے کنارے کسی طرح کی عبادی یا انسانی زندگی کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے تیمور نے اپنے چند سپاہیوں کو ہدایت کی کہ وہ جائیں اور ارد گھر کے علاقے کے لوگوں میں سے کچھ تلاش کر کے لے کر آئیں تاکہ ان سے دریائے کی گہرائی کا علم ہو سکے تیمور کے گھر سوار سپاہی کچھ مقامی لوگوں کو تلاش کر کے لے آئے جنہوں نے بتایا کہ دریائے کا کم گہرہ والا حصہ یہاں سے تین فرصہ کے فاصلے پر واقع ہے مگر اس موسم میں وہاں بھی دریائے عبور کرنا ناممکن ہے بلکہ اس میں آنے والے سلاب کی اترنے کا انتظار بھی کرنا پڑے گا تیبور نے پوچھنے پر مقامی افراد نے بتایا کہ دریائے کے سلاب اترنے میں کم سے کم پندرہ روز لگ جائیں گے اگر اس دوران پانی کم ہو گیا تو وہ لوگ دریائے عبور کر پائیں گے ورنہ انہیں مزید انتظار کرنا پڑے گا تیمور جانتا تھا کہ کوئی فوجی سپاہ سلار خواہ کتنی ہی اکل مند اور دھنا کیوں نہ ہو وہ راستے میں آنے والی تمام دشواریوں اور رکاوٹوں کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا اگر اس وقت وہ کسی ایسے علاقے میں ہوتے جہاں آس پاس جنگلات ہوتے تو تیمور فوراں اپنے سپاہیوں کو درخت کاٹ کر پل تیار کرنے کا حکم دے دیتا لیکن اس علاقے میں درخت اور جنگل نہ تھے اور نہ ہی آس پاس اتنی کشتیاں مل سکتی تھی کہ ان کے ذریعے اتنی بڑی فوج کو دریا کے پار پہنچایا جا سکتا چنانچہ تیمور نے وہاں بیکار پڑاؤ ڈالنے کی بجائے مقامی لوگوں کو بطور رہنما